والدہ صاحبہ کو اس کا مال صرف اسی کے مفاد میں خرچ ہو سکتا ہے تو آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ والدہ کی جو پینشن ملتی ہے تو جتنا گھر میں والدہ پر خرچ ہو رہا ہے وہ اس پینشن سے زیادہ ہے تو اس پینشن کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیں اور پھر الگ حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر تھوڑا سا والدہ پر خرچ ہو رہا ہے باقی سارا آپ لوگ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو پھر وہ والدہ کا مال آپ کے لئے جائز نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں ہماری امی ہے تو کیا ہو گیا بھائی ابھی ہوش میں نہیں ہے تو ان کی رضا جب تک ہوش میں ہونا پھر تو رضا ہوتی ہے جو ہوش میں نہیں ہے تو پھر ان کی رضا کا اعتبار نہیں ہے تو وہ پیسے پھر آپ کو محفوظ رکھنے پڑیں گے ان کے علاج میں اور ان چیزوں میں خرچ کریں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر انتقال ہو گیا تو پھر وہ وراثت میں خرچ کیے جائیں گے موسیقی